اسلام علیکم ویوورز میں ہوں محمد حریس مغل ویب ڈیزائن ایسیو ٹیس ڈاٹ کام کے جانب سے اور آپ سیکھ رہے ہیں پی ایچ پی دوستو اس ویڈیو میں ہم نے انکلوڈ اور ریکوائر کے فنکشن کو دیکھنا ہے جو کہ پی ایچ پی میں کافی زیادہ یوز ہوتا ہے اور ہم بھی اس کو دیکھیں گے بھی تو جو ریکوائر اور جو ونس کا فنکشن ہے وہ جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ وہ یوز ہوتا ہے کسی بھی چیز کو انکلوڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم انکلوڈ کو دیکھ رہے ہیں انکلوڈ اگر ہم نے کسی بھی چیز کو کرنا ہو اپنے پیچ پہ تو اس کے لیے جو ہے سینٹیکس جو یوز ہوتا ہے وہ ہم پہلے پی ایچ پی کے کوٹس لگاتے ہیں ٹھیک ہے پی ایچ پی کے کوٹس کے اندر ہم لکھتے ہیں انکلوڈ ٹھیک ہے انکلوڈ لکھنے کے بعد ہم یہ دو چھوٹی بلیکٹ لگاتے ہیں اور سیمی کولن اور اس کے اندر جو ہے ہم ڈبل کوٹس میں اس پیج کا نام دے دیتے ہیں جو کہ ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہماری ویب سیڈ کا حصہ بن جاتا ہے ہماری ویب سیڈ پر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ہم چیز انکلوڈ کروا دیں وہ ایکسٹرنل کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے اور اس پیج کے اندر وہ کسی بھی فائل کا پیج ہو سکتا ہے چاہے وہ پی ایس پی کی فائل ہو چاہے اسٹیمل کی فائل ہو چاہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا اس پیج کے پر پڑا ہو تو وہ ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے وہ میرے پاس ایک جو ہے پہلے تو ہم اس کی جو ہے تھیوری دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو پیکٹیکل بھی کرتے ہیں تو میں آپ بھی بتا رہا تھا کہ جو انکلوڈ کا فنکشن ہے وہ تو کسی پیج کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ شو کر دے گا اور جو دوسرا ریکوائر کا فنکشن ہے وہ اگر ہم لکھیں تو اس کا جو سینٹیکس ہے وہ یہ ہے ریکوائر لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر دو بریکٹ سورسے میں کولن کے ساتھ terminator اس کے اندر بھی آپ سیم اسی طرح بتا دیتے ہیں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں ان دونوں میں کوئی جو ہے وہ کام دونوں کا ایک جیسا ہے جو انکلوڈ ہے وہ بھی جو بھی جس پیج کا نام لکھیں گے آپ مثال کے طور پر اگر آپ انڈیکس ڈوٹ پیش پی نام دیتے ہیں تو جو انڈیکس پیج کے جو کچھ پڑھا ہوگا کس بھی فائل میں وہ اس پیج پہ شو کر دے گا اس جگہ پر جہاں آپ نے لکھا ہوگا تو انکلوڈ اور ریکوائر میں فرق کیا ہے انکلوڈ کا جو ہے فرق یہ ہے انکلوڈ میں کہ انکلوڈ جہاں بھی یوز ہوگا وہ اگر باقی کا کوڈ نہیں بھی چل رہا تو اگر انکلوڈ کا فر اگزمپل جو آپ نے پیج دیا ہے یہاں پر اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک پیج دیا ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے تو انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی اگر نہیں اویلیبل کسی وجہ سے یہ پیج ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا یہ سرور کو نہیں مل رہا ہے یا یہ لوڈ نہیں ہو سکا تو اس پیج کے اندر جو باقی کوڈ ہے وہ جو آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ریکوائر کے اندر آپ نے ایک پیج دیا ہوا ہے کوئی بھی پیج دیا ہوا یہی انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی اگر آپ نے کوئی ایک نیا پیج ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی یا ہوم ڈاٹ پی ایچ پی ہے وہ اگر آپ نے کوئی دیا ہوا ہے اس کو ریکوائر کیا ہوا ہے اور یہ ہوم پی ایچ پی جو ہے کسی وجہ سے اس کو نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ کے ویپیج ڈیلیٹ ہو گیا یا اس کو نہیں مل پاتا یا لوڈ نہیں ہو پاتا تو آپ کا جو باقی کا کوڈ ہوگا جو اس کی نیچے آ رہا ہوگا وہ بھی نہیں چلے گا بلکہ ایک سویر فیٹل ایرر آپ کو دے دے گا کہ آگے آپ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ریکوائر ہے تو یہ فرق ہے اگر آپ کوئی ایسی فائل انکلوڈ کریں جو کہ ریکوائر ہے آپ کے فنکشن کو تو آپ جو ہے وہ اس کو ریکوائر کا فنکشن دے دیں اور اگر جو ہے آپ کو ایسی فائل آپ کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی لوڈ ہو لیکن پھر بھی باقی پیج کا ڈیٹا جو یوزر کو شو ہو جائے تو آپ انڈیک جو انکلوڈ ہے وہ فنکشن یوز کریں ہم اپنے پروجیکس میں ان دونوں فنکشن کو بہت زیادہ یوز کریں گے خاص طور پر انکلوڈ کو بہت زیادہ یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا اس کا انکلوڈ کا فنکشن ابھی جو ہے میں آپ کو اس کا پریکٹیکلی ڈیمو بھی کر کے دکھاتا ہوں اور مزید ہم جو اپنی نیکس ویڈیو اس میں ہم ایک سٹیٹک ویب سائٹ کو جو ہے وہ ڈینیمک ویب سائٹ میں کنورٹ کریں گے انکلوڈ کے فنکشن کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ انکلوڈ کا فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر جو ہے ویب سائٹ نہیں بن سکتے تمام ویب سائٹوں میں یہ فنکشن یوز ہوا ہوتا ہے انکلوڈ کا تو ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انکلوڈ کا فنکشن کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو تو انکلوڈ کا جو فنکشن ہے وہ ابھی جو ہم یہاں پر فائل کوئی بھی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ہے ابھی اس پیج پہ آپ دیکھتے تھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے مٹا دیا لیکن میں نے ایک پہلے سے پیج کر کے رکھا ہے یہ ویلکم ڈاٹ پی ایس پی کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ سمپل ایک پیج ہے اس کو میں آپ کو ڈیمو کروا دیتا ہوں اس پیج کو تو یہ پیج ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ویلکم ڈاٹ پی ایس پی کا پیج ہے اس کے اندر ایک پکچر ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس ویلکم نوٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیج جو ہے ہم نے انکلوڈ کرنا ہے اپنی اس فائل کے اندر جو کہ بالکل خالی ہے ٹھیک ہے کون سی فائل بھلا میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں لوکل ہوسٹ اور جو ہماری انڈیکس فائل ہے ٹھیک ہے یہ انڈیکس فائل جو ہماری ہے یہ اس وقت فنکشن سے اس کو انکلوڈ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ویلکم کی جو فائل کا ڈیٹا سارا اس پیج کے پر شو ہو جائے گا تو ویلکم اور وہی جو میں نے آپ کو سینڈیکس بتایا اس کے ذریعے ہم اس کو انکلوڈ کریں گے میں لکھوں گا ویلکم ویلکم ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے بس صرف اتنا سمیں لکھتی ہے اور اب میں اس انڈیکس پر لی جو فائل ہے اس کو جب میں لوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹا اس پیج پر آگے حالکہ ہم نے انڈیکس پیج پر نہیں لکھا یہ آ رہا ہے ویلکم ڈاٹ پیج پی سے ٹھیک ہے ہماری یہ فائل جو انڈیکس کے یہ خالی ہے لیکن اس کے اندر بھی ڈیٹا آ رہا ہے کہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے اس کا یہ ایسٹی ایمل کی فائل سے آ رہا ہے تو یہ جو ہے انکلوڈ کا فنکشن ہے اور اگر میں اس کو ریکوائر کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے ریکوائر تو آئی کیو آئی آئی ریکوائر جب لکھ دوں گا تو ریکوائر جو ہے وہ بھی بلکل سیم جو ہے میں چلے گا ٹھیک ہے جو دیکھیں ابھی تو اس کو مل گیا تو اس نے وہ ریکوائر میں بلکل دے دیا اور اگر فور اگزمپل میں اس کو ویلکم ون دے دیتا ہوں تو ویلکم ون کے نام سے کوئی پیج ہمارے پر ساویلیبل نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا اب اس کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں ایرر اس نے دے دیا اتنا بڑا کہ جو ہے فیل ٹو اوپن سٹریم ٹھیک ہے نو سچ فائل ریکوائر یا اس طرح کی کہ ویلکم ون فائل اویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ایرر دے رہا ٹھیک ہے اور اگر یہی جو ہے ہم کیس جو ہے ادھر کریں اپنے انکلوڈ کے اندر تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو ہمارے پیج پر کچھ ہے نہیں تو انکلوڈ جو ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں تو ابھی تو ایسا ہمارے پاس انکلوڈ نہیں ہے لیکن اچھا وہ میں نے فائل کا نام چیز نہیں کیا ایک منٹ یہاں پر ون کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ایرر تو ابھی بھی آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مزید ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ویلکم کے بعد بھی ڈیٹا ہوتا تو وہ آجاتا میسال کہ میں یہاں پر ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایچ ون کا ٹیک دے دیتے ہیں ہم ایچ ون کا ٹیک ایک ایکو کروانا پڑے گا ایسے ٹھیک ہے ایسے ہی چلے گا کیونکہ ہم پی ایچ پی کے اندر ہیں ویلکم ٹو سائٹ ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوئے ایک ویلکم ٹو سائٹ اور اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ ویلکم ون رنے دیتے ہیں اور آکے دیکھتے ہیں انکلوڈ کی کیس میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلکم ٹو سائٹ لکھا ہوا آ رہا ہے جبکہ انکلوڈ کے فنکشن میں اگر اسے پیج نہیں ملا ٹھیک ہے ویلکم ون ہم نے لکھ دیا ویلکم ون کے نام سے کوئی پیج نہیں ہے اسے نہیں ملا جب نہیں ملا تو ویلکم ٹو سائٹ باقی کوڈ چل رہا ہے جو نیچے ہے لیکن اگر میں اس کو یہاں پر ریکوائر کر دوں تو پھر آپ دیکھیں گے فرق ریکوائر میں نے لکھ دیا اور اس کو بھی میں نے فائل کا نام غلط دیا تاکہ اسے فائل نہ ملے اور جب اسے فائل نہیں ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ویلکم ٹو جو تھا وہ بھی خائب ہو گیا یعنی کہ اس نے کچھ بھی shonik رہے گا اگر اسے وہ نہیں ملا ریکوائر ہے وہ فائل انکلوڈ نہیں ہے اگر وہ نہیں ملی تو باقی کچھ بھی shonikgeons کا اور اگر جو ہے آپ کو وہ فائل مل جاتی ہے تو پھر باقی سب بھی شو ہوگا اگر میں اس کو require کو مل جاتی ہے فائل تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسے جو ہے وہ سارا کچھ بھی شو کر رہے اور باقی چیزیں بھی شو کر رہے تو اس طرح سے جو ہے آپ include اور require کا جو فنکشن ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں include بھی use کر سکتے ہیں include اور ایک اور فنکشن بھی include once بھی ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک ہی دفعہ include ہو اگر ہم نے غلطی سے کسی فائل میں ایسا ہو گیا کہ دو دفعہ ہم نے include ایک ہی فائل کرنی پڑ گئی ہے تو وہ اس کو دو بار نہ چلائے بلکہ ایک ہی دفعہ اس کو چلائے تو include once بھی کر سکتے ہیں اسی طرح require کے ساتھ بھی underscore once لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تو include use کریں گے normally اور کہیں کہ include once بھی use کر لیں گے جب ہم کریں گے تو آپ مزید بھی سمجھ آئے گی تو بس یہ چھوٹا سا concept ہے include require کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں اور انشاءاللہ next ویڈیو میں include کا function use کرتے ہوئے ایک static ویب سائٹ کو complete dynamic ویب سائٹ میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے تب تک اللہ حافظ